نوشکہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے کراؤن امیگرشٹ کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی جو ہماری بیڈیو ہے وہ سلوینیا سے ریلیٹڈ ہے سلوینیا کا نمبر اپنے بیڈیوز ریگولر ڈال رہا ہوں ایون سلوینیا کی ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ پلی لسٹ بھی ہے جس کے انترہ نمبر اپنے سلوینیا سے ریلیٹڈ بیڈیو ہے اگر آپ نے سلوینیا میں پڑھنے کے لیے جانا ہے ان بیڈیو کو ضرور واش کریں اس کے بعد ڈیسیزن رہیں تو میں نے پچھلی بیڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ سلوینیا کا پچھلے چار سال کا جو ریکارڈ ہے نائنٹی نائن پرچنٹ رہا ہے لیکن اس سال میں نمبر اپ بچوں کو پرولمز آئی ہیں اور آٹھا نو نو بھی نے چکے ہیں ان کی اپلیکشن امبیسیز میں پڑھے ہیں still there is no any decision ہمارے ابھی latest seven decisions آئے ہیں seven میں سے تین بچوں کو ریزیڈنسیز ملی ہیں اور چار بچوں کی refused بھی ہوئی ہیں ابھی ہمارے اپنے ہیں چار بچوں کی refused بھی ہوئی ہیں after کتنے ٹائم کے بعد after seven اور eight month کے بعد یہ ابھی کل پرسوں تین دن پہلے ہی آئی ہیں اس کی میں applications دینا چاہتا ہوں ابھی ایسا ہے کہ ہر ایک چیز this is not in my hands جہاں کہ میں کہوں کہ میری کچھ setting ہے embassies کے اندر یا universities کے اندر کہ ہم آپ کا ہنڈر پرسنٹ کروا کر دیں گے ایسا جو problems ہیں everywhere ساتھی ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم چاہے ویزا آیا ہے چاہے refusal آئی ہے اس کا fact student تک لے کر آئیں تاکہ student aware ہو اور کوئی بھی چیز ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کہیں پر بھی کسی بھی country میں جاتے ہیں کچھ بچوں کو ویزا ملتا ہے کچھ بچوں کو refused بھی ہوتا ہے لیکن precautions اور patience رکھیں گے تو you will reach at your destination اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا intentionally delay کر رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے cases کی کہاں پر statuses ہیں کیسے کیسے emails ڈا رہے ہیں کیسے کیسے آپ کو اس کی reply آ رہی ہے even آپ کو ایسی چیزیں google کے اندر بھی ملتی ہیں آپ اور بھی بچوں کے ساتھ contact ہوتے ہیں بہاں سے بھی آپ کو یہ information مل سکتی ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم ان کو fact بتائیں اب یہ دیکھئے کہ جن بچوں کا 7 اور 8 منت کے بعد ویزاز آئے ہیں جو بچے تو وہ تو کہیں گے کہ یار بہت بڑیہ کیا ہے انہوں نے یہ تو بہت بڑیہ ہے کہ ہمارا positive decision آیا ہے جن کے negative آئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اندر ان کا مند تو خراب ہوتا ہی ہے ہمارا ان سے زیادہ خراب ہوتا ہے جو ہمارا case deal کرتا ہے اس کا میرے سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ اس case کے اوپر ہم نے محنت کی ہوتی ہے محنت کیا ہے میلے ڈال رہے ہیں آپ کو بھی guide کر رہے ہیں ہر ایک چیز سے pressure ہے parents کا بھی pressure ہے بچے کے اوپر جا کے ایسے agents ہیں آپ کو کوئی update نہیں دیتے مطلب ایسے سارے circumstances بن جاتے ہیں اور بچے کو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ والے چلے گئے ہیں تو میں ابھی تک یہی ہوں میں نے گلت decision لے ریا ایسی یہ presumptions ایسی یہ چیزیں ہر ایک پرسن کے mind میں آتی ہے even میرے ساتھ بھی اگر ایسی کوئی happening ہوتی ہے تو مجھے بھی یہی لگتا ہے but اس میں کوئی intentionally نہیں ہے کہ آپ کو intentionally کوئی تنگ کیا جا رہا ہے آپ کو intentionally کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے جن بچوں کا ابھی ویزاز آئے ہیں وہ comparatively ان سے weak ہیں جن کے ویزاز refuse ہوئے ہیں ایسی بھی چیز دیکھنے کو ملی ہے سلوینیا کے اندر اس انٹیک کے اندر administrative units if we are putting the mail to them they are saying کہ آپ کا representative ہے you will contact to them they will give their reply when we are approaching to the representative representative means universities are saying کہ جب ہمیں updates آئے گی then we will update to you ambassadors کو mail لکھتے ہیں ambassadors کو جب سلوینیا ambassadors کو mail لکھتے ہیں تو they are saying کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہمارا تو post office ہے ہم تو فائلیں لیتے ہیں آگے بھیج دیتے ہیں بہت سے decisions آتا ہے تو ابھی جن بچوں کے refuse آئے ہیں ان کے پاس آئلس بھی تھا کسی کے پاس شے بینڈ کسی کے پاس چھاڑے شے بینڈ جن کے ویزاز آئے ہیں ریزیڈنسی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بھی دو اوٹ آئیلس بھی ان کا بھی ویزاز ملے ہیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں سلوینیا کے اندر اس سمیسٹر میں اور بچوں میں میں مان سکتا ہوں بڑی انیکٹی بڑی بھی ہے شے سات مہینے ویٹ کرنے کے بعد ایسا ریزلٹس ملے ہیں اور ایسے اگر انہوں نے ریزلٹ دینے ہوتے تو جن کے پوسٹیو آئے ہیں وہ تو خوش ہی ہیں کہ ہاں ابھی ہم چلے جائیں گے اتنی بیٹ کے بعد جن کے نیکٹیو بھی آئے ہیں جو ہمارے دو تین چار بچوں کے نیکٹیو بھی آئے ہیں تو ان کو ہم انہوں نے اس کے بھی آفشنز پروائیڈ کریں گے اگر پیشنز ہیں کیونکہ مجھے چھوڑتے ہیں کسی کے پاس بھی جاتے ہیں بہاں پر بھی کیا ہے بہاں پر بھی یہی چیزیں ملنی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس نے بھی گرنٹی ہے اس کا بیسی کنتر سیٹنگ انہیں ہنڈر پرسنٹ آپ کا ڈلوا دینا ہے چھوٹی موٹی کنٹری میں کسی نے بھیجنا ہے کہ چلو بھیجو سنگاپور بھیجو مریشن اور دھوئی میں اس میں جانے کا فیضہ نہیں اس کی بجائے یہی پر آ پر رہیں اس سے بیٹر کنٹریز کے آپشنز دے سکتا ہوں میں ان بچوں کو کسی کو کہا کہ برازیل کی فریز ٹڈی ہے وہاں پر اپنا ٹھارا کا لازٹ دی اس میں ڈال کر رکھیں نہیں ہم نے وہاں جانا نہیں میں کوئی بات نہیں ہم نے روک دیا ان کے لیے ان کی پرفائل کی اکوڈنگ انہتر کنٹریز کے آپشنز دے دی ہیں جنہوں نے آگے اپلائی کرنا ہے تو ان کو آگے فردر پروسیس کریں گے اور میکسموم ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے ایون ایک بچے کا اور ایون میرے پاس وہ بھی بچے کونٹیکٹڈ ہیں جنہوں نے ایونی ایونسیز کے تھرو جہاں اپنے لیول پر بھی اپلائی کیا ہے ان کی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا کیا ہوگا آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے وہ ہمیں اپروچ کریں گے سارا نیکس ٹائم ہم نے آپ کے تھرو اپلائی کرنا ہے سویڈن کی بھی میں ڈسکس کرتا ہوں سویڈن میں اس سمیسٹر میں جو سبتمبر کا سمیسٹر تھا ہے اس میں نبی سے پچنمی پرسنٹ ان بچوں کو انہوں نے سٹک کر دیا ہے ان بچوں کو جنہوں نے اپنی سپاؤس کے ساتھ اور ڈیپینڈنٹ بچوں کے ساتھ ڈالا تھا ان کے ڈسیزن ہی نہیں آئے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ چار پانچ بچے ہمارے تھے سنگل والے تھے ان کے ڈسیزن آگئے جب ڈالا ان کی ریزیڈنسیز تو ان کے ویزاز آگئے تو جو بچہ کسی کو کسی کے لیے کال کیا تھا جس کے اندر بگ گیپ تھا جہاں فریش فنڈ ڈالے ہوئے تھے جن کو ان کے بھی ڈسیزن فریش سوڈن نہیں دے رہا تو ایسی جو چیزیں ہیں عام ہر ایک امیسیز میں آتی ہیں جب ویزاز انہوں نے دینے ہیں تو دڑا دڑ دیتے ہیں جب انہوں نے روکنا ہے تو ایک آدھے جو بیچ کے اوپر ایسی پرولمز دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن پھر میں بتا دوں پوزٹیو ہیں تو آپ اپنی ڈیسی نیشن پر سکتی ہے اور ویزاز میں بھی ایسی ہی ہے ایسا تو یعنی مجھے دے ریا تو میں ہنڈر پرسنٹ کہوں گا کہ آپ کا ہم کروا کر دیں گے لیکن ہماری اور سے ان کو پروپر پرفارمز دیا تھا ایون جس بچے کا ایک میرا بچہ اور تھا پہلے ایک رفیوز ہوا تھا جس بچے کا رفیوز تھا سلوینیا سے اس کو ہم نے فنلنڈ کا ویزا لے کر دیا ہے اس کو فنلنڈ کا ویزا ہم سے جڑا رہا کہ نہیں سر آپ ڈالیے ہمیں معلوم ہے کہ سامنے سے اس کو فنلنڈ کا ویزا ملا ہے اور کچھ بچوں جن کا سلوینیا کا رفیوز تھا ان کو ایسی ہے کہ کچھ بچوں نے ایسی فرانس کے ویزا رفیوز ہوئے تھے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اپروچ کرنے کے بعد جرمنی کا بھی میں کچھ دن پہلے ڈالا تھا کہ جرمنی سے رفیوز ہوتا ہے ایسے ہے کوئی کسی سے رفیوز ہوتا ہے رفیوز کے بعد نمبر آفشن ہیں اگر آپ کے پاس پیشن ہیں سلوینیا میں اگر آپ نے پڑھنے کے لیے بھی جانا دیوالنے کے بعد بچے کو پیش کروائیں جنہوں نے ابھی سلوینیا میں جانا ہے یہ نہیں ہے کہ اس سال اگر نیکٹیو ریزلٹ رہے ہیں تو یہ ہر سال نیکٹیو ہی دیں گے تو کیونکہ ابھی جو آئے ہیں ان میں پوزٹیو بھی ریزلٹ آئے ہیں اس سے پہلے چار مہین پہلے ہمارے بچوں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کے بھی جب ریزلٹ آئیں گے وہ بھی ہم اپنے ویڈیو کے تھو آپ تک لکھ رہیں گے تو آپ کی قیری ریلیٹر 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 سلوینیا ریلیٹر 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 ایسا نہیں کہ کوئی چیز ہم ہائیڈ کر رہے ہیں اس کو بتانی رہے ہیں اس کو تائیم دیتے ہیں کہ یہاں پر چل رہا ہے تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کنٹری میں اپنا کسی بھی ٹائیٹر کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو ایڈ سلیکشن آف کنسلٹن سلیکشن آف کنٹری بہت بیری ایپورٹن تو لازم یہی روکیسٹ اگر آپ کو میری ویڈیو چل کو like and share کرنا گا